ایک عابد نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے چالیس دن کا چلہ کیا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا اعتقاف کی وجہ سے خدا کی مخلوق سے یک سر کٹا ہوا تھا اور اس کا سارا وقت آہوزاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا چتیسویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی شام کو تامبے کے بزار میں فلان تامبہ ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تامبہ ساز کی اس دکان کو دھوننے لگا وہ کہتا ہے میں نے ایک بڑی عورت کو دیکھا جو تامبے کی دیکچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تامبہ ساز کو دکھا رہی تھی اسے وہ بیچنا چاہتی تھی وہ جس تامبہ ساز کو دیکچی دکھا تھی وہ اسے تول کر کہتا چار ریال ملیں گے بڑیہ کہتی چھے ریال میں بیچوں گی کوئی تامبہ ساز اسے چار ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا آخر کار وہ بڑیہ ایک تامبہ ساز کے پاس پہنچی تامبہ ساز اپنے کام میں مصروف تھا بڑیہ نے کہا میں یہ برطن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور اسے چھے ریال میں بیچوں گی کیا آپ چھے ریال دیں گے تامبہ ساز نے پوچھا صرف چھے ریال میں کیوں بڑیہ نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا میرا بیٹا بیمار ہے حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت چھے ریال ہے تامبہ ساز نے دیکچی لے کر کہا ماں یہ دیکچی بہت امدہ اور قیمتی ہے اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے تیس ریال میں خریدوں گا بڑیہ عورت نے کہا کیا تم میرا مزاک اڑا رہے ہو کہا ہرگز نہیں میں واقعی تیس ریال دوں گا یہ کہہ کر اس نے برطن لیا اور بڑیہ عورت کے ہاتھ میں تیس ریال رکھ دیئے بڑیہ عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی عابد کہتا ہے میں یہ سارا معجرہ دیکھ رہا تھا جب وہ بڑیہ چلی گئی تو میں نے تامبہ کے دکان والے سے کہا چچا لگتا ہے آپ کو کروبار نہیں آتا بازار میں کم و بیش سبھی تامبہ والے اس دیکچی کو تولتے تھے اور چار ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی اور آپ نے تیس ریال میں اسے خریدا ہے بڑی تامبہ ساز نے کہا میں نے برطن نہیں خریدا میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیئے ہیں میں نے ایک ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بال کے لیے پیسے دیئے ہیں میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے عابد سوچ میں پڑ گیا اور اس کو دیکھتا رہ گئے اتنے میں غیبی آواز آئی چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا گرنے والے کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو میں خود تمہارے پاس چل کر آنگا